بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتینوں حضرات میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ خدا بزرگ و برطر آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے میں بہت دنوں کے بعد ویڈیوز بنانا شروع کر رہا ہوں کچھ دن کا گائپ ہوا اس لیے اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی کہ میرے کیمرمین ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا دعا کیجئے گا اللہ رب العزت اسے جنت میں عالی مقام نصیب تعاف فرمائے اور جتنے بھی انسانی خطائیں ہیں رب العزت ان کو معاف فرمائے جس کی وجہ سے کافی دن کا گائپ آیا اور کچھ فنکشنز اور کچھ ریکارڈنگ کے لیے مجھے لہو جانا پڑا جس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکا آج میں ایک بہت اہم ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ نے گوھر سے دیکھا اور اس فارمولے کو بنایا میں چیلنز سے کہتا ہوں کہ پٹھوں کے درد پر میں بنا رہا ہوں عمومی خواتین کو یہ کندوں کا درد ہوتا ہے ٹھیک ہے جی باقی درد ہوتے ہیں لوگوں کو پٹھوں کا درد اگر ان میڈیسنز کے کھانے کے ساتھ نہ ٹھیک ہوا مجھے کمنٹس کرنا میں آپ کو آپ کی میڈیسنز کے پیسے دے دوں گا اس سے زیادہ بڑی بات نہیں کہہ سکتا اس لیے آپ دوستوں کی بحبت ہے کہ میں کبھی کوئی غلط نسخہ نہیں بتاتا خامکہ کا اٹھا کر نہیں بتاتا میرے نسخے جو ہوتے ہیں وہ بہت آثینٹیک اور خامکہ کے اوپر کی باتیں نہیں ہوتی پٹھوں کے درد کندوں کا درد ہوگا پٹھوں کا درد ہوگا جہاں بھی دردیں ہو رہی ہیں کیونکہ ابھی برسات کا موسم آنے والا ہے اب تھوڑا سا گرمی ہوئی ہے اب دوبارہ بارش ہوگی اور اس کے بعد تھنڈی شروع ہو جائے گی دن کے وقت گرمی رات کے وقت تھنڈک اور شبرم گرے گی اور پٹھوں کے دردیں ہر وقت سستی ہوگی نکاہت ہوگی اس پر بہت زیادہ پرولم ہوگی لوگوں کو ٹھیک ہے جی اس پر ویڈیو بنا رہے ہیں اس سے پہلے عامی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اتنی اچھی ویڈیو بنا رہا ہوں ساتھ ہی لائک تو کر دیں پھر آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں لائک کر دیں سبسکرائب کریں اور ساتھ اس کے جو گھنٹی والا نشان ہو اس کو بھی ٹچ کر دیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو آنے والی ہوگی وہ آپ کو مل سکے گی اب چلتے ہیں اس پر زیادہ تفصیلیں نہیں میں دوں گا دون اس کے ہونے ہیں دونوں کو الگ الگ بنائیں گے اور دونوں کو آپ الگ الگ کھائیں گے اکٹھا مکس کر کے نہیں کھائیں گے دونوں کے الگ الگ کیپسل کھائیں گے انشاءاللہ تعالیز اس کے ساتھ آپ کے کندوں کے اندر درد پٹھوں کا درد ٹھیک ہے خواتین کام کرتی ہیں نکاہت ہوتی ہے تھکاوت ہوتی ہے ان کے جسم میں دردیں ختم نہیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیز دردیں ختم ہو جائیں گے اب چلتے ہیں نسکے کی طرف کیونکہ اس پر میں زیادہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیسے ایسا نہیں لیکن ساتھ ایک چیز انڈا بڑا گوشت مرگی اس کو کم اگر یورکیسٹ بڑا ہوا ہوگا تو آپ کو پرولم ہوگی اس لیے گرم چیزیں جو ہیں ان سے پرہیز کر دیجئے گا ہنڈڑ پرسنڈ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ پٹھوں کا درد کندوں کا درد انشاءاللہ تعالیز نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی نوٹ کریں نمبر ون اس کا ہے جی وہ آپ نے لینا ہے جی حلدی دو سو گرام برق مدار یہ آپ کو مل جائیں گے پنسار سے بھی اگر پنسار سے نہ ملے تو اک جو ہوتے ہیں اک اک کے پتے لے لیں ان کو سائے میں خوش کر لیں دھوب میں رہ کے خوش کر لیں یا ان کو جو پڑے ہوئے ہو ان کو اچھی طرح دھو لیجئے گا تاکہ مٹی اور گردوں کے بار ان میں سے اتر جائے اک کے اوپر سے پیلے پیلے رہ کے پتے لے لیں چاندے دھوب میں رکھیں گے وہ خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب کڑک ہو جائیں گے ان کو دھو کے آپ ان کو پیس لیجئے گا ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ نے لے رہے ہیں جی دو سو گرام سوہاگہ سفید سو گرام سوڈا خردنی یعنی میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا یہ بھی ہے جی سو گرام ٹھیک ہے جی ان تمام عدویات کو مکس کر لیں پیس کر اور اس کا پانچ سو ایم جی کا کیپسول صبح دوپہر شام یہ صرف اس میں فائدہ نہیں دے گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نزلہ جمع ہوا ہوتا ہے یہاں پر درد ہوتا ہے جمع ہوا نزلہ ہوتا ہے چل نہیں رہا ہوتا ہے پیلے رنگ کی بلگم آتی ہے یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تلازیز ان کو اس میں بھی فائدہ ہوگا بلگم ان کی جو ہے وہ نکلی شروع ہو جائے گی سینے پر اگر بلگم جب ہی ہو اس کے ساتھ اکھڑنا شروع ہو جائے گی باقی تو اس کے ساتھ بہت سارے فائدے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھ لیں کہ پٹھوں کا در ضرور ختم ہوگا ٹھیک ہے ایک تو یہ نسخہ اور نمبر دو یہ نسخہ بھی آپ استعمال کریں گے اس کے ساتھ لینے جی مغز بدام یہ مغز بدام لینے ہے پورے بدام نہیں لینے مغز بدام لینے ہے ٹھیک ہے جی یہ ہونیا 60 گرام مغز بدام 60 گرام ازراکی مدبر یہ آپ جب جائیں گے پنسار سٹورو والے کے پاس وہ آپ کو ازراکی مدبر جب آپ کہیں گے اسے تو وہ آپ کو ازراکی مدبر بھی دے دے گا ٹھیک ہے جی پچاس گرام سند ایک زہر میں رکھیے گا سند کو پہلے پیسنا ہے پیسنے کے بعد اس کو کپڑے سے چھلنی کرنا ہے کپڑے سے چھلنی کرنے کے بعد جو میں وضن لکھ رہا ہوں وہ وضن لینا ہے پچاس گرام یہ نہیں ہے کہ پہلے تول لی اس کے بعد آپ کریں نہیں ایسا نہیں پہلے اس کو آپ نے پیس لینا ہے پیسنے کے بعد اس کو پھر آپ نے اس کا کپڑے سے چھلنی کرنا ہے کپڑے سے چھلنی کرنے کے بعد جو مواد ملے گا آپ کو جو پاؤنڈر ملے گا اس کو آپ نے تولنا ہے اور دوسرا ہے فل فل سیا فل فل سیا پینسل ختم ہو گئے بھائیو آپ کی چینج کرو کل کو یہ مارکر جو ہے بیس گرام اس کو بھی آپ نے پیچھ لینا ہے اور مکس کر لینا ہے پانچ سو گرام کا اس کا کیپسول پانچ سو ایم جی صبح دوپہر اور شام یہ دونوں عدویات کھانے کے بعد کھانے ہیں کھانے کے بعد خالی میدہ استعمال نہیں کریں گے میں بڑی بات نہیں کہتا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پٹھوں کا درد آپ نے بنائی یہ دعائی پٹھوں کا درد ختم نہ ہوا مجھے بتائیے گا میں آپ کی میڈیسن لے لوں گا اور آپ کو آپ کی پیمنٹ ادا کر دوں اس سے بڑی بات نہیں کہتا اینڈ پر پھر جاتے ہوئے وہی کچھ یہاں رٹی رٹائی بات ہے نا آپ سوچ لیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کا ایکون پریس کریں اپنا خیار رکھیں اپنے عزیزوں کا عرب کا خیار رکھے گا اللہ رب بزیت آپ کو اپنے حفظ و مانو رکھے رکھنے حفظ و مانو 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 رکھنے حفظ موسیقی